موسیقی اسلام علیکم آج ایک سیاسی سطح پر بڑی مصبت پیش رفت ہوئی ہے علی امین گنڈا پور وزیر اللہ خیبر پختون خواہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے اور ملاقات کے بعد جو ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں انہوں نے کہے کہ جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور مل جل کر مسائل کو حل کیا جائے گا جو ٹون اینڈ ٹینر اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں تھا جو انہوں نے احسن اقبال کے ساتھ کی باہر نکل کر پرائم نیسٹر سے ملاقات کے بعد اس کے اندر بھی علی امین تھوڑے بدلے ہوئے لگے یہ نہیں معلوم کہ علی امین کے کان میں کسی نے کچھ کہہ کے بھیجا تھا کہ آج لڑائی والی بات نہیں کرنی کیونکہ ایک پوزیٹیو اوورال پوزچر رکھنا پوری ملاقات کے متعلق بھی اور وہ باتیں کہنا جس سے جو ٹیمپریچرز بڑے ہوئے تھے ملک کے اندر لگتا یہ تھا کہ دو دفعہ شہباز شریف گئے ہیں کے پی کے اندر اور چیف نیسٹر وہاں موجود نہیں تھے تو ان کے آپس میں یہ جتناو والا معاملہ ہے پاکستان کو آگے چلنے نہیں دے گا اس چیز کی آج اٹلیسٹ نفی کی ہے کسی حد تک اس جوائنٹ پریس ٹاک میں میں آپ کو اس کے دو سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں ایک تو جو انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مصبت پیشرفت کا ذکر کیا اس میں ایون امران خان سے ملاقات اور پروٹیکل انگیجمنٹ کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ہاں آپ کی ملاقات کا میں بندوبست کرواتا اور پروٹیکل انگیجمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ پروٹیکل انگیج کرنا پڑے گا تو مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے دکھائیے گا جی کیا کہا ہوں گا آج یہ میری پہلی ملاقات تھی حضی عزیز عزیزم صاحب کے ساتھ اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہے تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل ہمارے صوبے کے مسائل ہمارے صوبے کے خاص اور امروان کے مسائل تو اس حوالے سے بات چیز ہوئی اس کے اوپر بڑا پوزیٹیب رہا میروں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا وہ ہمارے صوبے کا حق ہے وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں پولٹیکل انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے پولٹیکل انگیجمنٹ کو ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولٹیکل مسائل ہل ہوں گے تو اس پر ہمارے پوزیٹیب رہاں نے مجھے صاف کہا کہ انشاءاللہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسیبل کریں گے کہ میں ملنوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاہد کرنوں وہ جو پولٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا ساتھ ضروری ہے تاکہ پولٹیکل مسائل ہے اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی پاسیس ہوگی ملاقات ہوگی سب ہی حال ہوں گے علی امین کا یہ کہنا کہ پولٹیکل انگیج کرنا چاہیے عمران خان سے بلکل صحیح بات ہے اور تالی دونوں ہاتھوں سے بہتی ہے کبھی ایک حاصل نہیں بہتی ہے حکومتیں وقت کو پہل کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف سے عمران خان سے بھی مصبت رد میں لانا چاہیے پاکستان کو آگے چلائیں پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ حل سارے مل کے نکال سکتے ہیں ایک دوسرے سے لڑکے نہیں نکال سکتے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلکہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کی طرف سے آئیم ایف کو ایک خط لکھا گیا جس کے اوپر میں نے خود بہت تنقید کی اور باقی بھی مختلف کورٹر سے تنقید آئی وہ چار سال یا پانچ سال کا پروگرام آئیم ایف سے کرنا چاہ رہے ہو اور بڑے سائز کا جس میں فینائنسنگ بھی زیادہ ہو اگر پی ٹی آئی کا خط اس کے اندر رکاوٹ بنتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے لمحے فکری ہے آج اتاولہ تارڈ نے ایک لنک کو شیئر کیا اور اس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ یورپین یونین سے جو جی ایس پی پلس جس کے نتیجے میں پاکستانی برامداد کو یورپین منڈیوں میں سہولت ملتی ہے اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ الیکشن کا معاملہ متنازہ ہے اس لئے پاکستان کو جی ایس پی پلس والی سٹیٹر سے محروم کر دیا جائے یہ چیزیں درست نہیں ہیں پی ٹی آئی کا پورا حق ہے اور ان کو وہ حق ملنا چاہیے کہ جن حلقوں کے اوپر تنازہ ہے فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون کے اندر جہاں فرق ہے اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے ان کو ان کا ڈیو شیئر ریزرف سیٹس میں بھی ملنا چاہیے لیکن ہمارے گھر کے تنازات نہ یورپین منڈیوں میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں نہ آئی ایم ایف کے بورڈ میٹنگ کی زینت بن سکتے ہیں تو علی مین کا دوسرا حصہ آئی ایم ایف کے مطلق بھی ہے وہ بھی سن لیجئے اس لیٹر کے حصے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمن ہیں پانی چیئرمن عمران خان صاحب ان کا جو موقع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے ان کا موقع یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر ایک میڈیٹ کی اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالی انشار اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلے بھی کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پیسہ نہ دے پاکستان کو اللہ معاف کریں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری ایڈ فیلیشن کو اس کو آپ دیکھ لیں کوئیٹ تھا اس میں تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پر انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ چھوٹکا ہے ازر تاج گل صاحب آئے پاکستان تحریک انصاف یا سنیت ہاتھ کونسل سے ہمارے ساتھ اور محسن شانواز رانجا صاحب ہیں پی ایم ایل این سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں رانجا صاحب آپ سے اگر میں پہلے ردعمل لے لوں علی امین گنڈاپور کا بیان کیا یہ فرسٹ پوزیٹیو سٹیپ لے سکتے ہیں ان دی رائٹ ڈریکن جس سے معاملات آگے کے طرف بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک سیاسی ایک یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ پاکستان کے لیے ایک بہت بہتری کی ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ ڈیویلپمنٹ ہونے کے بعد میں یہ دیکھوں گا بلکہ کی پی کی عوام جو ہے اور باقی پاکستان کے تمام صوبوں کی جو عوام ہے جن کو اس وقت زیادہ جو ان کو اس وقت درپیش مسائل ہیں اس میں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مہنگے بجلی کے بل ہیں وہ ان کے بارے میں اس وقت زیادہ پریشان ہیں کاروباری طبقہ جب اپنے بزنس کے بارے میں زیادہ پریشان ہے کہ اگر سیاسی استحقام اس ملک میں آئے گا اور یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ پاکستان کے بیچ میں سیاسی استحقام کی طرف ایک قدم ہے اور یہ پاکستان کے بیچ میں معاشی استحقام جو ہے وہ تب ہی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے جب سیاسی استحقام آئے گا تو جتنے بھی بزنسمن ہیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کیا پاکستان کی باقی وارکس آف لائف کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اور سپیشلی جو کے بی کے میں جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں جس طرح law and order کے مسائل ہیں ان کے بھی مسائل ہیں ان کو خاص طور پر ان سپیسیفک اور باقی پاکستان کی عوام کے لیے یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آج کی یہ ایک بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے یہ ایک بہت اچھا ایک مصبت قدم اٹھایا گیا ہے اور میں گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھ جو انہوں نے آج یہ اپنا بیان بھی دیا اس کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی یہ میڈیا ٹاک بھی جو ہے یہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف جو ان کی جماعت اگر پہلے ہوا کرتی تھی آگے جو بھی اس کا مستقبل ہوگا وہ ان کے لیے ان کی جماعت کے لیے ان کے پارٹی کے جو بانی ہیں ان کے لیے ان سب کے لیے اب آگے سے اگر سیاست میں جو رستہ ہے وہ گفتو شنید سے نکلتا ہے وہ ڈائلوگ سے نکلتا ہے باقی ان کے پارٹی کے کافی لوگوں کے اوپر جو نائنٹ میں سے ریلیٹڈ کافی چیزیں چل رہی ہیں باقی ایشوز ہیں تو یہ اگر یہ بیٹھ کے میز پہ آرام سے ون بائی ون ایشو بائی ایشو یہ چلیں گے آگے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرابلمز جو ہیں پاکستان کے مسائل میں بھی کمی آئے گی اور جو ہمارے ملک میں ایک تناؤ کا محول پیدا ہو گیا اور جو سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر چلا گیا تو اس میں بھی کمی واقعہ ہوگی بلکل صحیح ہے زلطاج آپ کا کیا رضی عمل ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور استحقام آئے گی تینکیو ملک صاحب تینکیو فور انوائیٹنگ می سو اٹ مینز کہ علی امین گنڈپور ہے سپروڑ اور واقعی ان کے پاس جو ہے عوام کا منڈیٹ ہے عوام کی ووٹ ہے ان کے پاس اور وہ جس منصب کے اوپر اس چیف منسٹر بیٹھے ہیں وہ اپنے صبح کے لیے اپنا حق لینے کے لیے بھی بات کریں چاہے ان کو وزیراعظم سے ملنا پڑا اور وہ وہاں پہ گئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک علی امین کے بارے میں پہلے سے ان کی کہ ان کو چیف منسٹر کیوں بنایا جا رہا ہے وہ کیا کنفرنٹیشن کریں گے اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بڑی خوبصورت طریقے سے اپنے پارٹی کا اور اپنے کے پی کے کا اور اپنے منصب کا جو ہے وہ مقدمہ آج جا کے لڑا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی مچورٹی کا انہوں نے وہ کیا ہے افسوس مجھے یہ جو آپ نے بھی انٹرو میں کہا ہے کہ عطا تارر صاحب نے آگے جی ایس پی پلس کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ملک صاحب یہ بلکل غلط بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی لنگ بھیجا ہے نہ انہوں نے کوئی خد جی ایس پی پلس کے لیے بھیجا ہے یورپی یونین کو نہ انہوں نے کوئی بات کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی یہی ہے کہ پاکستان کا عوام خوشحالی کی زندگی گزارے اور چاہے جو ہمارا مرضی اختلاف ہو پولیٹیکلی لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی اور ایون پاکستان کی برامداد جو ہے وہ عالمی منڈی تک اور یورپی یونین تک وہاں پہ تمام عمال کے تک پہنچے اب یہ کہنا ہے کہ آپ چونکہ ایک زبردستی کہ آپ چونکہ انفرمیشن منسٹر بن گئے ہیں انفرمیشن منسٹر کا کام سنسنی خیزی نہیں پیلانا دشمنی نہیں پیدا کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک جو ہے وہ چیف منسٹر آگے سے کہے کہ میں آہنی پنجوں کے ساتھ یا جی آئی ویل بی روتلیس تو دی پیپل آف پاکستان یا جو لوگ پیسول پروٹیسٹ کریں گے اور دوسرا آپ کا انفرمیشن منسٹر جب یہاں فیڈرل کے اندر بیٹھ گیا ہو وہ آپ کو یہ کہے جی جی ایس پلیکس کی طرف سے جی کوئی لنک بیٹی گئے جھوٹ الزام آتے ہیں غلط الزام آتے ہیں ای ٹھنک اس طرح ویب سائٹ لنک تو موجود ہے نہیں نہیں اور اس کے اندر یورپین یونین کے جو ایمیل ایڈریس کو ساتھ ٹیک کیا گیا ہو سکتا ہے کسی اور نے مرائے مجھے معلوم نہیں لیکن ملک صاحب ہم بلکل اس کو ڈینائے کرتے ہیں کٹیگوریکلی ڈینائے کرتے ہیں جب آئی ایم ایف کو بھی ہم نے خط لکھا تھا اس میں ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جب آئی ایم ایف کا وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ امران خان کو ملنے کے لئے آیا تھا تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے آپ کا بھی ملک کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ چلے لیکن صرف یہ تھا کہ ملک کے اندر فری این فیرہ الیکشن ہونا چاہیے جو میٹنگ ہے ملک صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب اپنے صبح کے حق کے لیے اور خان صاحب کے لیے بھی بات کریں کہ مجھے خان صاحب کو ملنے دے دینا چاہیے میرے سوال یہ ہے کہ جب ایک وزیراعالہ الیکٹرڈ وزیراعالہ اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے اور آپ لوگوں نے دو اس کے لیے ہفتوں کے لیے خان صاحب کو بالکل پابندی لگا دی کہ نہ وکیل مل سکتے نہ فیملی مل سکتے اتنا خوف اور ڈر ہے آپ کو خان صاحب سے کہ خان صاحب چونکہ عوام کی دلوں میں رہتے ہیں آٹ فر ویرو کو عوام نے خان صاحب کو ووٹ دیا تو آپ ان کو ایسولیشن میں جا کے تصویر نہ آنے پائے ان کی بات نہ انہیں پائے کمیونکیشن ان کی نہ ہو تو آپ نے انس کو ختم کرنے کے لیے ایک وزیراعالہ کو جا کے کہنا پڑا ہے میں وہ پڑھ رہی تھی کہ پنجاب کی حکومت چیف منسٹر نے یا ان کی حکومت نے خط لکھا ہے کہ وزیراعالہ جو ہے وہ کی پی کے کا خان صاحب کو بھی نہیں ملے گا اور پنجاب بھی نہیں آئے گا دیکھیں یہ کس قسم کس سیاست ہے رانچہ صاحب تو اچھے ہیں کہ وہ ایک چیز کو پوزیٹیو لے رہے کیا علی امین کی آج شہباز صریف سے ملاقات کے بعد بھرف پھگ لے گی کیونکہ جو بعد میں اوورال پوزیٹیو تھا نو بڑا پوزیٹیو تھا علی امین کا جو گفتگونو نکی یسن اقبال نے جو گفتو کی جونٹ سٹیٹمنٹ کی جو آؤٹکم ہے وہ بڑی پوزیٹیو ہے میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ ملک صاحب کیا اس ملک کو زبردستی اس کرسی کی سزا دینی ہے بار بار کہ وہاں پہ چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا آپ نے فارم سنتالیس والوں کو جو ہے وہ عوضے دے دی آپ نے حکومت دے دی آپ نے خواتین کے سر سے چادر کھینچ لی آپ نے لیڈرشپ کو جیل کے اندر کر دیا آپ نے خان صاحب کو اکتیس سال کی سزا دے دی عوام کے منڈیٹ پر آپ نے ڈاکہ مار دیا آج بھی اگر کسی نے پوزیٹیو جسر دیا ان سب چیزوں کے باوجود تو وہ علی امین گنٹاپور نے دیا نا ان کی طرف سے بھی تو کوئی ایسی بات آنی چاہیے کہ عوام کو فکس نہیں کرنا عوام کو نہیں مرنا عوام کے اوپر پابندی نہیں لگانی ہے اچھی بات ہے یہ بیٹر وے میں اچھی گئی ہے کیونکہ سیاست میں جگہ سیاست سے ہی ہوتے ہیں ملک صاحب سیاست کے فیصل سیاست میں ہونے چاہیے ہم نے پہلے دفعہ دو سال میں زندگی میں دیکھا ہے کہ سیاست کے فیصلے سیاست کے میدان کے بجائے عزتوں کی پامالی قتل و غارت اور ظلمر جبر سے پیم لینہ مرسات کری ہے اب ان کو اگر حکومت مل گئی ہے زبردستی اب یہ میچوریٹی کا وہ کریں اور یہ آتات آرہ صاحب جیسی ہے اس طرح کے لوگوں کو خدا کا واسہ ان کو سمجھائیں کہ میچوریٹی کا مظاہرہ کر اگر علیہ مین نے بھی کر لیا رانجا صاحب بھی کہہ رہے تو اٹلیس کوئی بیٹر لوگ اس طرح آگے جو ہے وہ باتچیت کو بڑھائے رانجا صاحب ایک ایشو جو آج علی مین نے پریس ٹاک کے اندر ریز کیا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں لیکن ان کا براہ راست ملبت سونا ثابت نہیں ہوتا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو رہابی کیا جائے اور ان کو ان مقدمات سے جان بھی ان کی چھوڑائی جائے زرتاج گل کے اوپر پتہ نہیں کوئی چالیس پچاس ایف آئی آ رہے ہوں گی ایک شاید مجھے آپ بتا رہی تھے کہ گائے چوری کی بھی ایف آئی آئی جی آم گائے چوری کا بھی پرچہ ہے میرے اوپر آم کرپشن کے بھی پرچے ہیں آہ انٹی ٹیروریزم گائے چوری کا کہاں درجہ پر جی گائے چوری کا انہوں نے جان پور میں میرے پر کرائے کہ میں کچھے کے علاقے میں گئی کوئی تھانا تا کھم بھی ماں گئی اور میں نے پتہ نہیں شاید کرولا گاڑی کی ذریعہ ڈگی میں جو ہے میں وہ گائے چورا کے لے آئی تو یہ ایک بھٹو دور میں ہم نے سنا تھا کہ بھینچوری کا مقدمہ درجہ بھاتا تو ان چیزوں سے ہم گریز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں رانجا صاحب کیا اس کے لئے گنجائش نہیں پیدا کی جانی چاہیے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کے مقدمات کی نویت صرف سیاسی بنیادوں پر ہیں یہ ایک تو ہے نا براہ راست کسی نے آتہ زنی میں ملوث ہے آگ لگائی اس نے کور کمانڈر کے گھر یا کسی اور ہماری فوجی تنصیبات کی اوپر توڑ پھوڑ کی جہازوں کو جلایا وہ تو براہ راست ملوث ہو گیا تو لیکن کچھ لوگ ہیں جو سیاسی بنیادوں کی اوپر اس گھرے میں آگئے کیا وہاں گنجائش کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بلکل جی ندیم صاحب ہم بھی سیاسی ورکر ہیں اور میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی ایسیت سے یہ بات کروں گا کہ یہ بلکل ان مقدمات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان مقدمات سے آپ کو آپ اپنے مخالف کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور وہ اور زیادہ عوام میں مقبول ہوتا ہے جھوٹی ایف آئی آریں اور جھوٹے مقدمات جو ہیں یہ سیاسی طور پہ کسی بھی سیاسی مخالف کو اگر اس میں ایک سیاسی گہرائی ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے اس سے فائدہ نہیں ہوتے سے وہ اور زیادہ زور سے ابرتا ہے بندہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمات جتنے بھی ان کے لوگوں پہ ہوئے ہیں اور اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور اس میں اگر دیکھیں مقدمات ہم پہ بھی ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ پئیہ رکنا ہے نا چلیں پیپلز پارٹی تھی پھر مساق جمہوریت ہویا نون لیگ کا ان کا آپس میں پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این کی آپس میں کشیدگی انتہا تک پہنچی انتہا تک انہوں نے ہمیں جیلوں میں بھیجا ہم ساری برائیوں سے گزرے پھر نو مہی ہو گیا پھر یہ ان سارے پروسس میں سے گزرے لیکن میں کہتا ہوں کہ آج جو ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور خود گئے ہیں اور پرائیم منسٹر کے پاس خود چل کے گئے ہیں اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور سے یہ جو پریس کانفرنس اور جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں پریس کانفرنس کے بعد یہ ایک پاکستان میں پلٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے ہارمنی جو ہے جو ٹالرنس جو ہے جس کی بہت کمی ہو رہی تھی ہماری سسائیٹی میں پولرائزیشن انتہا پر پہنچ چکی تھی وہ اگر ختم ہوتی ہے اور ایسے مقدمات بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جانے چاہیے تاکہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے کانون جس کے پاس جہاں پر حکومت ہے ٹھیک ہے داندلی کا الزام یہ کہہ دینا مجھے کسی نے ہروایا مجھے اس نے ہروایا یہ باتیں عدالتیں ہیں ٹرائیبیونلز ہیں اگر میں بھی کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بات مناسب نہیں ہے نہ مجھے کسی نے ہروایا میں سمجھاؤں گا جو بھی الیکشن میں فیصلہ آیا ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی ذاتی اناد نہیں تھی اور وہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ ہم جا کے عدالتوں میں اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں بیچ میں کمی بیشی ہے تو عدالتیں ایک فورم ہیں تو اس جنگ کو عدالتوں میں لے جائے جائے ٹرائیبیونلز میں لے کے جائے جائے اور باقی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پاکستان کے مرکزی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مرکز میں اور صوبوں میں این ایف سی ایوارڈ ہے مشترکہ مفادات کانسل ہے آپ کی کئی ایسی کمیٹیاں ہیں جو صوبہ اور مرکز کٹھے کام کرتے ہیں مل کے کام کریں پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں تاکہ اچھے بیجٹ روام کریں ایسا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جہاں آج اچھی باتیں ہوئی ہیں وہاں دوبارہ کچھ تنقیدی بیانات بھی آئے ہیں عمران خان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں بننے والی ہے اور عمر عیوب نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا سخت بیان دی ہے سنوائیے گا انہوں نے کیا کہا ریپورٹس ہمارے پاس ہی ہیں چیف الیکشن کمیشنر اس کو الیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسٹر ٹو کینیڈا پر اس پہ جو ایک ڈیل سویٹنر ہے یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ سیٹیں اس پہ ریکاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے جس طرح کے فارم فارٹی سیون پہ پھیرنا گیا تھا زرطاج بی بی یہ جو فارٹی فائی فارٹی سیون والا تنازع ہے یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے اور میرے خیال میں تھوڑے جنہوں میں سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ جائے گا تو یہ معاملہ کھل جائے گا کہ کیا ہونا ہے ڈیریکشن سیٹ ہو جائے گی لیکن آج عمر و یوپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی ایک خطردارک نشانی ہے کہ کچھ حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کر کے کچھ لوگ وزید حربات دی جائے کچھ ایسی کریڈبل انفرمیشن ہے یا جس پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے نہیں ملک صاحب اگر پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی تو پہلے بھی جب خطردارکیا تھا کہ نلرازم وزیر پنجاب کو جو چیف منیسٹر تھے ان کو یہ لوگ اہدہ دے دیتے ہمیں تو یہی کہا داتا اور ہمیں آئین میں بھی یہ پتا تھا کہ جب آپ کی نگران حکومتیں ہوتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتی ہیں تو اس کا ملکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے سوال اٹھا رہی تھی کہ جب سے نگران یہ حکومتیں ہیں اور سپیشلی پنجاب کے اندر جو ظلم اٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمارے نمائندوں کے ساتھ ہو رہا ہے آرو کے دفتر کے سامنے ہمارے پروپوٹر اور سیکنڈر جو ہیں وہ اب ڈکٹ ہوئے ہمارے اوپر اتنی اف آئی آر کی گئے کہ ہمیں آرو کے دفتر ہی جانا مشکل ہو گیا تھا اور یہ سب انتظامیاں جو آپ کے سامنے ابھی ان کو انٹیرئر منسٹر لگا دیا گیا اور تب ہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اگر آپ ان کے ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو کس چیز کی وفا کے بدلے آپ ان کو دے رہے ہیں پہلا قویسچن اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمر ایوب صاحب نے ہمارے پوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈ بھی ہیں اب جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ فلور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں آگے جو ہے وہ ایمبیسیڈر بننا چاہتے ہیں دیکھیں ملک صاحب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے یا تو پھر آپ یہ ایکسٹ کر لے کہ ملک کے اندر نگران حکومتیں نہیں چل رہی ہیں اور موجودہ بھی نگران نہیں ہے اور ان کو یہ پورٹفولیو دے گئے ہیں یہ کسی چیز کے سلے میں دی گئے ہیں اگر کسی چیز کے سلے میں نہیں دی گئے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے سلسلے میں نہیں دی گئے میں ایف آئی آر کے آپ کی ایکسیمبل دیتی ہوں ابھی آپ نے پہلے کہا رانجا صاحب سے بھی آپ نے پوچھا کہ علی امین صاحب نے وزیراعظم کو کہا کہ جن کے اوپر نو مئی کی زبردستی کے اپنے ایف آئی آر ڈالی میں ان کو ختم ہونا چاہیے یہ میرے سوار یہ ہے کہ میں نو مئی کوڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی لیکن مجھے سترہ دسمبر کے بعد سیملٹینیسلی لاہور گزرہ والا فیصل آباد اسلام آباد پنڈی سرگودہ سیالکوٹ میہ والی ہر جگہ مجھے جو ہے وہ نومینٹ کر دیا گیا نو مئی کے حوالے سے اچھا مجھے تو کیا گیا کیونکہ میں ایک ایکس پارلیمنٹیر اور ایکس منسٹر پیئے اور میں نے خان صاحب کا نساتھ چھوڑا ہے میں چھوڑوں گی میں نے غوا برہ بیان نہیں دینا تھا میری سیاستی عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہی ہوگی میرے سوال ہے کہ اس میں میرے ہزمنٹ کو کیوں نومینٹ کیا گیا یعنی کہ ملک کے اندر ایک ایف سی آر تھا کہ ایک بندے کو سزا دی جاتی تھی انگریس کیا کرتا تھا کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے سزا دی دیتا تھا اگر جس نے جرم کیا یا نہیں بھی کیا وہ نہیں مل رہا تو انگریس سرکار نے ڈیسے نے کہہ دیا کیا آپ یوں کرے کہ اس کے سارے خاندان کو اٹھا لیا ہے باب بھائی سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت ان کو پردشت کر دیا جو بھی مجرم ہوتا تھا کیا آپ پورے پنجابے ہیں کیا آپ پورے پاکستان میں ایف سی آر کو جو ہے وہ کر دیا ہے یعنی کہ پچھلے لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کو پر ظلم ڈھائے آپ ان کو بڑے بڑے عہدے دیتے جا رہے ہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اپنے الیکٹڈ نمائن ہیں ان کو کیوں نہیں ملتے پاکستان اگر پی ایم ایلین کو جو میں کہہ رہی ہوں زبردستی حکومت مل ہی گئی ہے عوام کے منڈیٹ کو پڑاکہ مار کے تو کیا ان کی اپنی صفوں میں کوئی لوگ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کوئی امبیسیڈر بنا دیا جائے یا کوئی ٹیکنیکل کوئی اتنا لائق بندہ نہیں ہے جو بن سکے بڑے بڑے پڑے رے کے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں یا ان کے اپنی صفوں میں کوئی ایسے بندے نہیں جن کو منسٹر جو ہے وہ بنا دیا جائے کیا ان کو صرف فارم فارٹی سیون والے یا باہر والے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ملتے ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ مظالم دھانے کے بعد لیجٹیمٹ کر دینا کہ ہم آپ کو وزیر مشیر اور منسٹر بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے کنسان ہیں اور خان سب کی لاسی بھی ہمارے بڑے کنسان ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایف آئی آر کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے پورے پاکستان کو اور پنجاب کو جو ایف سی آر میں چینج کر دیا ہے کہ اگر زرتاج گل نہیں ملتی تو اس کے فادر انلاک کو اس کے بھائی کو یا اس کے ہزبنڈ کو یا اس کے گھر والوں کے جو ہے آپ سزا کے طور پر ان کو بھی ایف آئی آر میں ڈالو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے اتنے ہمارے ورکرز اور خواتین جو اس وقت جیلوں کے اندر ہے کیوں نہیں زمانت ہوتی ایک زمانت ہوتی ہے دوسروں کو باہر نہیں آنے دیتے تیسرا یہ کہ اپنے پارٹی کے اندر پولٹیکل لوگوں کو ڈھونڈیں میں پہلے دن وزیراعظم صاحب جہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ کرنے کے لیے سپیچ کرنے کے لیے آپ یقین کریں ملک صاحب ان کے ارگر جو ہیں وہ سارے کے سارے لوٹے کھڑے تھے ان کے ارگر کھڑے تھے ان کے اپنے ان کو نمائندہ نہیں ملتے جب پولٹیکل ورکر کسی دوسرے پولٹیکل ورکر کی ہمیشہ عزت کرتا ہے جو اس پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے جتنا مرضی ہمارا اختلاف ہو جائے پی ای میلین کا پی پس پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا اوریجنل لوگ جو اوریجنل کارکون ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیں دوسرے کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر وزیراعظم کی ارگر سارے کے سارے لوٹے اور بالٹیاں اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ مریم نواز صاحب ایک الفاظ ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھروم کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جب شہباز شریف کی ارگر منڈلا رہے ہیں اور انہی کو ہی آپ جو ہیں وہ پٹفولیو دے رہے ہو تو سوال تو پھر بہت سارا ہوتے ہیں رانجا صاحب دو ایشوز انہوں نے ریز کیا ہے ایک تو ایف آئی آر جو ختم ہو سکتی ہے ان کو ختم کیا جائے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں میں جہاں تک ایک ایف آئی آر والی بات ہے میں اس پہ پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں کہ جہاں پہ ایف آئی آر دی گئی ہیں اور اس کے بیچ میں کوئی ایسی بات تفتیش کے بعد نکلی ہے اور موقف بھی لینا چاہیے جن کے خلاف ایف آئی آر دی گئی ہے تو میرا خیال سے نائنٹھ میں پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا اچھا اس کا جو سائیڈ افیکٹ آیا جو ریاکشن آیا جو ہم بھی مطلب میں بھی ایک پلٹیکل ورکر ہوں اور میں خود جب یہ واقعہ ہوا تو میں خود سمجھا کہ پاکستان کی جمہوریت کئی سال پیچھے چلی گئی اور جو حالات و واقعات دیکھنے میں سامنے آئے تو میں نے خود یہ دیکھا کہ اس واقعہ کہ عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت کا تو بہت نقصان کیا لیکن اوورال جمہوری پروسس کا بہت نقصان ہو گیا اور ساتھ میں میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اب یقینی اس کا ریاکشن یہی ہوگا کہ نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جس طریقے کا ریاکشن آیا جس طریقے سے آگ ہوئی جلاو گھراؤ ہوا توڑ پھوڑ کی گئی آرمی کی تنصیبات کی اوپر تو ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ والیم تھا اتنا زیادہ لوگ تھے والیم اتنا زیادہ تھا کہ اس کا جو آگے سے اس کو گھنجہ صاحب نو مئی کی جسٹیفکیشن ممکن نہیں ہے اس کو یومی سیاہ صحیح کہا جاتا ہے اور آپ نے جو کہا نا جمہوریت کو نقصان ہوئے جمہوریت کو بھی نقصان ہوئے دوستوں کے قریب فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں جس میں جی ایس کیو اٹیک ہوا کور کمانڈر ہاؤس اٹیک ہوا آئیس آئی کے آفیسز اٹیک ہوا ائر بیسز اٹیک ہوا کوئی جسٹیفکیشن اس کی نہیں دے سکتا لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جو ایک تو ہوگا جس میں جرک جا کے آگ جلائی توڑ پوڑ کی اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جیسے ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ ڈی جی خان میں تھی لیکن یہ نومینیٹ سرگودہ میں بھی ہیں لہور میں بھی ہیں پنڈی میں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کوئی بندہ جن تھوڑی ہے کہ ایک جگہ ایک ہی دن میں دس جگہ پر موجود ہوگا زین قریشی نے بھی یہی بات مجھے بتائی کئی اوروں نے بتائی تو یہ جو political nature کی افعیارز ہیں ان کو at least قویش کر دینا چاہیے دیکھیں جہاں پہ آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے آج اگر ان کی چیف منسٹر نے ایک اچھا قدم آگے بڑھایا اور نیک نیتی سے آگے بڑھایا آگے actions speak louder than words والی بات ہوگی کہ آگے آنے والے وقت میں بھی اگر یہ چیزیں actions will speak louder than words یہ دیکھیں گے کہ سیاسی استقام ہو رہا ہے ملک میں مزید جلاو گھراو ملک میں توڑ پھوڑ یہ چیزیں نہیں ہو رہی اور تمام اداروں کا اعترام بھی کیا جا رہا ہے خاص طور پر ماری افعاج کے شہدہ جو ہیں ان کا اعترام بھی کیا جا رہا ہے اور کوئی اس طرح کے بیانات بھی نہیں آ رہے پارلیمنٹ میں ایسی تقاریر بھی نہیں ہو رہی پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے اس کو بھی بحال رکھا جا رہا ہے پورے عمل کا جو ہے طریقہ کار اس کو ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں میں کم ہی واقعہ ہونی چاہیے ان کی ایفعاج ان کے پر ایسے مقدمات جو ہیں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بالکل اس میں سے بری کرنا چاہیے مقدمات کو ختم کر کے تاکہ سیاسی درجہ حرارت لاس منٹ ہے جو پورال پارٹی کی پولیسی ہے نو مائی کی مضمت کرتے ہیں آپ جن لوگوں نے بھی آگ واگ جلائی تھی میں تو کہتی ہوں کہ نو مائی کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں فریم کیا گیا ہے جنہوں نے آگ لگائی ہے جو بھی دو ان کے ایویڈنس موجود ہیں میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کے ایویڈنس موجود نہیں ہوں گے لیکن مجھے ہی اتنا پتا ہے کہ نو مائی کی آر میں پورے پاکستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سزا دی گئی اس کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ جنہوں نے آگ لگائی اور ٹوٹ پون کی بلکل ان کو سزا بھی ہونی چاہیے دوسرا ملک صاحب کہ اگر نو مائی کا واقعہ اصل تھا ہمیں فریم نہیں کیا گیا تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کے ان کی مافی کیسے ہو گئی واقعہ تو اصل تھا لیکن کون تھا کون نہیں تھا اس کی تقسیز کر لینے چاہیے واقعہ تو ہوئے نا دو سو جگہ ہیٹ ہوئے ہماری بھی تو چوبیس کارکنان شہید ہوئے نا یہ نمبر ابھی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے ذرطاج گل صاحبہ محسن شانواز رانجا صاحبہ بہت شکریہ آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ